حمیر مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلا محمد وعلا رکھتا راہیم وعلا راہیم انکا حمیر مجید اما بعد قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لساہیل فرہتان فرہتن اندہ فطر فرہتن اندہ لکار اور بخوکم آکار علیہ السلام ہم سارے اللہ کا جتنا شکر عدا کریں کم ہے بلکہ کڑی لی سکتے جس نے اپنی خاص قفیق اپنی خاص رحمت اپنی خاص مرمانی سے ہمیں رمضان وعبارک کا مہینہ رسیب کرنا میں آپ کے سامنے دو تین حریصے رکھنا چاہتا ہوں میں لمبی بات نہیں کروں گا میری ان بیوارشات کو رسول اللہ کے افرمودات کی گوشنی میں اگر آپ دل و دماغ مجھے گا دیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا بغیر کسی تدھیر کے سب سے پہلی بات رسول اللہ کے فرمودات کی گوشنی میں آپ لوگ جنتی ہیں میری ان بارش سمجھ میں آئیں آپ لوگ اپنے مقام کو پہچانے کہ آپ لوگ جنتی ہیں آپ کے لئے پیرانڈائل میں اللہ نے گھر بنایا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یہ کہانک کا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کا روضہ رکھا اللہ سے گڑھتے ہوئے اپنے نفس کا محاصبہ کرتے ہوئے اپنے گنہوں پر شرمدہ اوپر اللہ سے معافی مانتے ہوئے آئندہ ناغنا کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے تو اس کو اللہ تعالی نے پشلے صاحب کا سارے گناہ محاصب کر دی روضہ رکھنے کی وجہ سے دوسری ہے فرمایا من قام رمضان ایمانم و احتصابا غفر لہو ما تقدم من غم جس نے رات تک قیام کیا یعنی ترابی پڑی قرآن سنا اور نماز ادار کی اللہ کی ادار کے لئے فرمایا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا گویا یہ ساٹی ٹیک رسول اللہ کی حدیث کی روشتی میں ہے جو میں آپ کو ستا رہا ہوں اب ہاں گی تیسری بات فرمایا من قام لہرت القدر ایمانم و احتصابا غفر لہو ما تقدم من غمب جو تاق رات یعنی ستائیسویں کہہ لیں آخری تاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس نے اللہ کی اضا کے لئے قیام کیا اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیا اب یہ تین حدیثیں تینوں میں معافی کا اعلان اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان یا عبادی الذین آسرہ خوب على انفس ام لا تقناتو برحمت اللہ ہیں وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو اللہ کی احمد سے مائوس نہ ہو اور آج اللہ کی احمد کی نزول کی جو خدیث نزول میں برمائی فرمایا جب آپ عیدہ کے لئے نمازید کی ادائیگے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا جو گھر ہے جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وہ جو آپ کے درمازے کی دائیں اور بائیں چوکھٹ ہے یعنی یہ رائٹ سائیڈ ہوگی لیف سائیڈ ہوگی فرمایا آپ وہاں اللہ کے پرشتے کھڑے ہوتے ہیں کتار بنا کر جس طرح آپ چلتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں یعنی تک کہ آپ عیدہ میں آ جاتے ہیں نمازید ادا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور جو سلکت آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں باوجود جاننے کے لئے ہم پوچھتے ہیں کہاں سے کیا کر کیا وہ کہاں سے آیا تو کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے محمدی مسجد میں تیرے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے بارے چند لوگ بیٹھے تھے تُس سے معافی مانگ رہے تھے جہنم کی تلاتل کر رہے تھے جہنم کی پناہ مام رہے تھے اللہ فرمائے گے اللہ گواہ ہو جاؤں میں نے سب کو معاف کر دیا تو یہ وہ بیٹھٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے پرمودات کی روشنی میں بھی ہے اب دو باتیں کو کر کے بات سمیٹھتا ہوں حضرت عریف عزیلہ تعالیٰہ کو ملنے کے لئے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی عید وارے دن کے آتے ہیں تو حضرت عریف بیٹھے ہیں جو کی خوشک روٹی کھا رہے ہیں ساتھ جو بھی تھا دو تھا یا جو بھی تھا وہ کھا رہے ہیں تو وہ اس نے پڑے بول سے دیکھا کہ امیر المومنین اور جو کی سوکی روٹی تو کہنے لگا امیر المومنین اللہ کا دیئے وہ سب کچھ ہے تو کم بس کم آج کے دن کو اچھا کھانا بنا لیتے ہیں ہمارے دھروں میں تو ہم کہہ کے آتے ہیں سبتہ تیار ہو فلان تیار ہو فلان تیار ہو اور اگر ذرا سی ہونچ نیچ ہو جائے تو عید وارے دن بھی گھر واری کو معاف نہیں کرتے انہیں میرے دوستوں کا خیال لے یہ سب چیزیں چھوڑنے کی ہیں اللہ ہمیں اصلاح کی دو کی کتاب فرمائے محضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک عید یہ ہے لائیسل عید لمن لابیسل چدید عید یہ نہیں ہے کہ نیک کپڑے پہن لو او اکل السریر سریر عربیوں کا بہترین کھانا ہے جس کو شونمے میں بھون کرتے تو وہ روٹی کو نرم کر کے کھاتے اس کو وہ سریر کرتے برمایا سریر بہترین کھانا کھانے کا نام عید نہیں ہے بلکہ میعاری کرزی عید یہ ہے جو اللہ کی مار سے بچ گیا آگ سے بچ گیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس کی عید اب آپ درہ سوچیں کہاں ہاں رہا تعلی اور کہاں ہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ ان کی سیرت میں ہے کہ وہ چھے مہینے رمضان کی آمد سے پہلے دعا شروع کرتے تھے کہ اللہ رمضان آ رہا ہے اس کی برکتوں سے اس کے اتر جو تُو نے انوار اور برکات رکھی ہیں اے اللہ اُس سے مجھے فائدہ اٹھانے کی پوری دوری کے طرف ہاں چھے مہینے اور جب رمضان شروع ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں آج رمضان کی پہلی رات رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمان سے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جنت کے پتوں سے ٹکڑاتی ہے اور بھور و گلمان سے جنت الرزوان سے پوچھتے ہیں پوچھنے والے کہ یہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آج امت محمد الرسول اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے آج پہلا روزہ رکھیں گے رات کو تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم تیرے سے مطالبہ کرتے ہیں وہ جنت کے جتنے بھی ہیں جو حدیث کا خلاسہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے بھوکھن پیاس کو مرداشت کریں گے تو یا اللہ ہماری تیرے ہاں گزارشی ہے کہ ان کو معاف فرما دیں کیا خوش نصیبی ہے کہ نہیں فرشتے دعا ملائکہ جو بھی جنت کے اندر ہیں یا فرشتے ہیں دعا کرتے ہیں تو یہ کب ہوئے گی مینیفیٹ آپ کو جب آپ اللہ کے در سے آپنا عید صاحب کریں گے کہ ربنان کا معیدہ گزرا ہم قلاوت کرتے تھے فکر سے قیام کے لیے آتے تھے پابندی سے نماز پڑھتے تھے اس کو چھوڑیں گے نہیں اور جو نہیں چھوڑے گا وہ کامی آتا ہے اور جو چھوڑ دے گا وہ اس کے آپ نے نصیب ہیں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اچھے نصیب کر دیں دل تو ہمارے تیرے کبز میں تو مرمانی برما اور ہمارے دلوں کو اس پر لگا لیں آخری بات آپ سے کہتا ہوں یہ مسجد ہے آپ لوگوں نے بنائی ہے اور اللہ نے بنائی ہے اور میرے نزدیک میرا مطالعہ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث کی گوشنی میں کہ جس کو اللہ اپنے راستے میں خرش کرنے کی توفیق دیتا ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ بندہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں ماشا اللہ لیکن دل کھول کر لیں بڑا کام باقی ہے بہت کچھ کرنا ہے اور اللہ ہم سے یہ انشاءاللہ بروایا تھا میں اکثر یہ کہتا ہوں آج پھر اپنی بات براتا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں آئندہ مراقعات عید میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اگر عمر دے تو اچھی عمر دے اور نیکی عمر دے اکثر میں یہ کہتا ہوں ہم لوگ سارے میں اپنی بات کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا اپنا خیال ہو جب ہم نے پاکستان یا جس اس ملک کے ہیں اس ملک میں آئے تھے بھائی چار پانچ سال لگائے گے چار پیسے ہو جائیں گے گھر پار ٹھیک کریں گے واپس سے بھی آئیں گے کیوں بھو بھائی ملی دی گیا ہے ملکو لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور محصول تھا اس معاش کی تلاش میں اس ملک میں اللہ نے ہمیں داخل فرما رہا اللہ کی مشید کے تو بہتا بھی نہیں ہر سکتا اللہ کے ہاں یہ تھا کہ ان کو اس ملک میں داخل کر کے ان سے مسنے برماؤں گا دین کا کام ان سے لوں گا تبلیغیں ہوں گی قرآن کی اطلافتیں ہوں گی آغانیں ہوں گی اور ان کے اس کام کی برکت سے اعتماع میں حجت ان لوگوں کے لئے ہو جائے گا جو اسلام کو نہیں مانتے جو قرآن کو نہیں مانتے جو محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے تو یہ اللہ کا امپر احسان ہے اس احسان کو مت بولئے گا جتنا شکر کر سکتے ہیں اللہ کا احسان کریں اور دعا کے لئے میں دعا پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ مختصر کر کے میں بات فتم کرتا ہوں اللہمہ اللف بین قلوبِنا پراغور فرمائیں حضور کی دعا سکھائیو اللہمہ اللف بین قلوبِنا اللہ ہمارے دلوں میں محبت جال جس کو آپ سلعہ رہمی کہتے ہیں یہ عید کے ملنے ملکات ہیں وہ بھی رہنی جائے اللہمہ اللہ بین قلوبِنا وَأَسْلِحِ ذَاقَ بَائِنِنا وَحْدِنا صُبُلَ السَّلَام وَنَجْجَنَا مِنَا ظُلْمَاتِ اِلَنْدُونَ اے اللہ سیدھے راستر پر چلنے کی تو ایک دی ہاں دیرم سے نکال کر روشنی عطا کر دے اے اللہ پھر تُو ہم پر رہم کر وَرْحَمْنَا ہم پر رہم کر یعنی مانگنے والا وَذُرِّيَّتِنَا یا اللہ ہماری اولاد پر بھی رہم کر وَعَذْوَاجِنَا ہماری قیدیوں پر بھی رہم کر اور قامت الناس مسلمانوں پر یا اللہ خصوصاً رہم فرماؤ اور جو اسلام سے دور اللہ ہم کو خدایت نصیب فرماؤ یہ دعا جب آپ کریں گے اور اللہ سے لفت کر کریں گے تو آگ کو اللہ اپنی رحمت سے معروب نہیں کرے گا بلکہ خدیث کا خلاسہ یہ ہے کہ اللہ مرماتا یوں آت اٹھائے آت اٹھا کر دعا مانگتے ہیں ہمیں تو ماشاء اللہ سلام کرتا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ موربی کو مسئلہ ہی نہیں شروع کرتے ہیں اٹھائے جو تیب آگتے ہیں وہ تیتیس بار اللہ اکبر سبعالاللہ الحمدللہ وہ بھی نہیں کریں کہا کرے اللہ اس کی توفیق تو پھر اگر یہ آپ کریں گے دعا مانگیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں رہے گی جس کو خدا کی رحمت مر گئی اس کو کیا باقی چاہیے کچھ نہیں اور چاہیے اللہ اپنی رحمت میں ہم کو چھپا رہے ہمارے بناہ مانگ ہمارے بیماروں کو شفاق کام اللہ ہماری اولادوں بیٹیوں کو بہنوں کو یاد سیدھے راستے پر چلا جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو اپنی خاص رحمت سے شفاق کام اللہ ہمارے عزیز ہمیں چھوڑ کے یاد اللہ جن لوگوں نے مسئل کا یہاں بھوٹا لگیا تھا میری مراد 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 اور اور ساتھ ہی یہ پوری ٹی جو مر گئی اللہ سب کو معاف رہی ان کے درجات پر لگ فرما یہ جو تیری توحید کا درخت انہوں نے لگیا ہے اس کو آخر تب قائم اور دائم رہ اور ہمیں اس کی فائد کرنے کی توفیق نصیب ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دنیا کچھی کر گئی ربنا قبل من آئی نکان سنی ریم تو برائی آئی نکان خواب رحمت اکیار سامر راہ راہ بیک اسلام ورحمت اللہ سب کو اید مغارق قبل اللہ ورحمت اللہ